ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شگر کنٹرول ہارٹ بلاکیج بحالی کمزوری جسم نسخے اوال شاف تخم کنڈیاری پچاس گرام کالی زیری پچاس گرام تخم جرجیر پچاس گرام پیس کر صفوف بنا کر پانچ سو ایم جی کیپسول بھر لیں ایک کیپسول صبح دوپہر شام ہمرا پانی سات دن کھلا کر یعنی اکیس خوراکیں کھلا کر شام والی خوراک کی جگہ یہ نسخہ استعمال کروائیں ہوال شافی کچھلا مدبر پچاس گرام مغز بادام ایک سو گرام پیس کر صفوف بنا کر پانچ سو ایم جی کیپسول بنا لیں اور ایک کیپسول ہمرا دودھ ادھا کلو یا کم ہلکہ نیم گرم اس موسم میں قوائد پہلا نسخہ سات دن استعمال کرنے سے لبلبا کی سوزش اتر جائے گی اور ورم لبلبا بھی دور ہو جائے گا انسولین پیدا ہوگی اور جسم کی شریانوں میں لچک پیدا ہو کر انسولین جسم کے کونے کونے میں پہنچے گی شوگر کے مریض کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے جس کی وجہ شوگر کی خوشک ادویات کھا کھا کر شریانوں میں سکراؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسولین کی جسم میں ترسیل کی راہ میں رکاوٹ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے نتیجہ تن خون کو نالیوں سے گزرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور کچھلا مدبر اور مغز بادام والا کیپسول کھانے سے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ یہ ہیں شوگر کے مریض کے ہاتھ پاؤں اکثر سن رہتے ہیں بعض اوقات چونڈی کاٹنے کا بھی پتہ نہیں چلتا ان کے لیے مفید ترین ہے اس سے جسم میں قوت پیدا ہوگی جسم میں چیونٹیاں دوڑنا بند ہو جائیں گی شوگر کی وجہ سے جسم میں پیدا کمزوری دور ہوگی چہرے پہ نیا رنگ اور روپ نکل آئے گا ختمی یہ کہ مردی جسم میں جان پڑ جائے گی اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول رہتا ہے نوٹ اس دوا کے استعمال کے دوران شوگر کی کوئی پہلے سے استعمال کردہ دوا بند کر دیں اور اگر انسولین لگا رہے تو وہ بھی بند کر دیں ورنہ شوگر انتہائی کم ہو جائے گی جس سے شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پہلا نسخہ چالیس دن جاری رکھیں اور دوسرا نسخہ صرف رات کے وقت چالیس دن کھائیں جب محسوس ہو کہ میٹھا کھانے کو دل کر رہا تو میٹھا فروٹ کھائیں چینی اور میٹھی چائے سے پرہز اگر آپ کو کسی بارے میں ویڈیو بنوانی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسرائیب نہیں کیا تو سبسرائیب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے بیل آئیکن کو دبا کر ال کر کے پرس کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے